مارنگ پرائیم میں بڑی خبر راجستان سے آ رہی ہے اور یہ خبر راحت دینے والی ہے راجستان میں پیٹرول پمپ کی جو ہڑتال چل رہی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اور پیٹرول پمپ کھل گئے ہیں پیٹرول دیزل پر ویٹ کم کرنے کی مانگ ہو رہی تھی جس کو لے کر یہ ہڑتال تھی لیکن اب جو خبر ہے وہ یہ کہ ہڑتال ختم ہو گئی یعنی کچھ سمجھاتا ہے اس پر ہو گیا ہے اور اب پیٹرول پمپ آج سے کھل جائیں گے راجستان تینے ایسے لوگ ہیں جو ٹینٹڈ ہیں جن پہ داغ ہیں اور کرپشن کے کیسے سپنڈنگ ہیں مگر اس کے باوجود محمتہ مینر جی نے مہوہا مٹرا جیسی لوگوں کو ٹکٹ دی ہے اور اس ویچ بی جے پی نیتا اگنی مٹرا پول نے بھی شترگن سینہ پر نشانہ سادہ اور سلیش خالی کی گھٹنا پر ان کی چپی پر سوال کھڑے کر دی اس لان انہوں نے شترگن سینہ کی تلنا شاجان شیخ سے کر ڈالی مارنگ پرائیب میں بڑی خبار بی جے پی کیندری چنانف سمیتی کی بیٹھک سے پہلے آمیت شاہ اور پاتھی کے دوسرے بڑے نیتاؤں کے ساتھ مہاراشت ڈی اے نیتاؤں کی آج دللی میں سیچ شیئرنگ پر بیٹھک ہو سکتی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہی آ رہی ہے کہ اس میٹنگ میں مکہ منتری اکناشندے ڈپٹی سی ایم عجید پوار ان سی پی نیتا پرفل بٹیل اور ڈپٹی سی ایم دیوند فرنویز شامل ہوں گے تو یہ بڑی بیٹھک آج ہونے جا رہے ہیں سیچ شیئرنگ پر اس بیٹھک میں چرچہ ہو سکتی ہے امید شاہ سمیت کئی بڑے نیتا اس میٹنگ میں شرکت کریں گے ان میں آپ کو بتا دیں امید شاہ کے ساتھ ساتھ اس بیٹھک میں سی ایم اکناشندے دونوں ڈپٹی سی ایم عجید پوار اور ڈیوند فرنویز بھی موجود رہیں گے اور دوسری طرف اگر مہاراشت کی بات کریں تو مہاوکاس آگاڑی میں درار بڑھ گئی ہے امیدواروں کے نام کا اعلان ہونے سے پرکاش آمیٹ کا ناراض ہیں ایم وی اے پر گٹ بندن دھرم کا اولنگھن کا بھی آروف انہوں نے لگا دیا ہے اس کے علاوہ شرکت پوار اور عدد تھاکرے نے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے مہاوکاس آگاڑی میں اب لگاتار درار جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایسی چیئرنگ کے مدیوں کو لے کر زبردست بوال مچا ہوا ہے مارنگ پرائی میں بڑی خبہ لیڈی ڈان اور ککھیات گینگسٹر کالا جہتھیڑی کی شادی سے پہلے دلی پولیس نے کالا جہتھیڑی گینگ کے پانچ شارپ شیوٹرز کو گرفتار کیا ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے ویدیشی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ان شارپ شیوٹرز کو دوار کا علاقے سے دب ہو جائے پولیس کا ایسا دعویٰ ہے کہ سپیشل سیل کو انپٹ ملا تھا کہ کالا جہتھیڑی کی شادی کے پہلے ہریانڈا کے رو تک میں بڑی گینگ وار ہونے والی ان شیوٹرز کے قبضے سے پی ایکس ترٹی میڈ ان چائنا پسٹل بی بیٹا میڈ ان اٹلی پسٹل اور پوائنٹ 32 پسٹل اور کئی راؤنڈ کارتوس پر آمد کیے گئے ہیں پکڑے گئے شیوٹرز کے گینگسٹر لارس بشنوی کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پوسٹ سپیشل سیل کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں کالا جہتھیڑی گینگ کے پانچ شارپ شیوٹرز کو پولیس نے گرفتار کیا ہے لیڈی ڈاؤن اور کالا جہتھیڑی کی شادی سے پہلے پولیس کا یہ بڑا ایکشن سامنے آیا ہے اور ان پانچوں شارپ شیوٹرز کے بعد سے کئی اتیادھونک ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں یعنی سپیشل سیل کے ہاتھ یہ ہتھیار بھی لگے ہیں تو گینگ وارک ہونے والی تھی ایک بڑی اس سازش کو ایک طرح سے ناکام کیا گیا ہے پانچ شارپ شیوٹرز جو ہیں وہ پولیس کے قبضے میں ہیں پولیس کی گرفت میں ہیں لیڈی ڈاؤن اور کالا جہتھیڑی کی شادی ہونی تھی اس سے پہلے ہی یہ گینگ وارک یہ ایک سازش کا کھلاسہ ہوا ہے پانچ شارپ شیوٹرز گرفتار ہوئے ہیں دیپک بشت میرے سہیوگی اس وقت سیدھے ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں دیپک کیا اپڈیٹ کیا جان کھا لیں دیکھیں پانکہ جس طرح سے کالا جہتھیڑی کی بارہ مارچ کو شادی ہے اور لیڈی ڈاؤن جو انوادہ منج ہے انوادہ ان کے ساتھ شادی ہے لیکن اس سے ٹھیک دو دن پہلے ہی دلی پولیس کے سپیشل سیل پانچ ایسے شیوٹرز کو گرفتار کرتی ہے جو کالا جہتھیڑی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ ہی ایک بڑی گینگ وار جو ہریادہ علاقے میں کہیں پر کسی بھی علاقے میں ہونی تھی اور اس کو لے کر یہ تانہ وانہ بھونا گیا تھا جن کے پاس کافی آدھونک ہتھیار تھے اور ان ہتھیاروں کے بل پر یہ ایک بڑی گینگ وار کو انجام بینے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی سپیشل سیلکی ساؤت ویسٹرن رینج کی ٹیم نے ان شیوٹرز کو گرفتار کیا ہے ان سے پوستاج کی جاری ہے کہ آخر کیا یہ ٹھیک کالا جہتھیڑی کی ایک طرف شادی ہے ایک طرف اس کے گرگے بتایا جارہے ہیں اور وہیں دوسری طرف ان کے پاس ایسے آدھونک پسٹلز کے ساتھ ان کی گرفتاری ہوتی تو کیا ان کا مقصد تھا اس کو لے کر یہاں پر پوستاج کی جاری ہے دیپک کچھ اس طرح کی انفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ ایک بڑی گینگ وار ہونے والی تھی کچھ اس طرح کی بھی جانکاری آ رہی ہے دیکھیں پنکت پچھلے ایک مہنے کی بات کر رہے تو ہریالہ کے رہو تک اور سونیپت علاقے میں کئی ایسے لوگوں کی ہتھیائیں کی گئی ہیں جو گینگ سے تعلق رکھتے تھے اور جو مارنے والے دوسرے آروپی ہیں وہ بھی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں تو گینگ وار کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اسی ویسے یہاں پر کوئی بدلے کی رنجش کے چلتے ایک بڑی گینگ وار ہونے کی یہاں پر آشنگتا تھی اور اسی لیے ان شوٹرز کے پاس اتنے آدھریک ہتھیار مہیا کرائے گئے تھے تو پولیس فلال ان سے پوستاش کر رہی ہے پنکت چلیے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے دیپک بشت آپ کا پڑی خبر آپ کو بتا دیں مارننگ پرائم میں بردان منتری آج دلی میں سچکت ناری رشت سے بھارت کارکرم میں حصہ لیں بردان منتری نریند موڈی کرشی ڈرون کی پردرشنی بھی دیکھنے والے ہیں ایک ہزار نمو ڈرون دیدیوں کو ڈرون بھی سوپیں گے تیش بھر میں گیارہ الگ الگ جوہوں سے نمو ڈرون دیدیاں بھی ایک ساتھ ڈرون پردرشن میں حصہ لیں گی بردان منتری لکپتی دیدیوں کو بھی سممانت کرنے والے ہیں بردان منتری سویم سہیتہ سموں کو لگ بگ آٹھ ہزار کرو روپے کا بینکرن اور دو ہزار کرو روپے کی پونجی سہیتہ کوش وطرت کرنے والے ہیں تو ایک ہزار نمو ڈرون دیدیوں کو ڈرون سوپیں گے لکپتی دیدیوں کو سممانت کرنے والے ہیں بردان منتری نریند موڈی ایک بڑا سمارو آئیو جن کیا گیا سشک ناری وچسد بھارت کارکرم میں شرکت کریں گے بردان منتری نریند موڈی اور بردان منتری نریند موڈی آج گروگرام کا بھی دورہ کریں گے دوارک ایکسپریس وے کے انیس کلومیٹر لمبے ہریانہ سیکشن کا ادھگاٹن پردان منتری کرنے والے ہیں آج پی ایم موڈی دیش بھر کی ایک لاکھ کروڑ کی پریوجناوں کا ادھگاٹن اور شیلہ نیاز کرنے والے ہیں اس ایکسپریس وے سے این ایچ فورٹی ایٹ پر ڈلی اور گروگرام کے بھی اس ٹرافک کو کم کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ اکثر یہاں پر لمبے لمبے جام لگتے ہیں تو اس سے نجات ملے گی آٹھ لین کے دوارکا ایکسپریس وے کی لاغت قریب اکتالیس سو کروڑ روپے ہے یہ ایکسپریس وے دلی میں آئی جی آئے ایپورٹ اور گروگرام بائی پاس سے سیدھی کنیکٹیوٹی بھی مہیا کرائے گا دوارکا ایکسپریس وے کے علاوہ پردان منتری موڈی کئی اور پریوجناوں کا بھی ادھگاٹن کرنے والے ہیں مورننگ پرائم میں بڑی خبر آپ کو بتا دے چناموں کی ڈیٹس کا کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے بیہار میں اس بیچ تیرہ یا چودہ مارچ کو منتری منڈل وستار ہو سکتا ہے آج شام کو دلی میں بی جی پی کور کمیٹی کی بیٹک ہونی ہے لوگ سبا چناف سیٹ شیئرنگ پر بھی اس میں چرچہ ہو سکتی ہے جب تی سی ایم سمرہ چودری وی جی سینا آج شام دلی پہنچ رہے ہیں اس بیٹک میں کور کمیٹی کے سب ہی میمبرز موجود رہنے والے ہیں تیرہ یا چودہ تاریخ کو کیبنیٹ وستار ہو سکتا ہے اور بی جی پی کور کمیٹی کی آج بیٹک ہے اور سیٹ شیئرنگ پر بھی اس میں چرچہ ہو سکتی ہے اور مارننگ پرائی میں وقت ایک اور بریک کا ہے لیکن بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ورشت پترکار راحل مہاجر جو ہمیں بتائیں گے مہاراشتہ اور پشن منگال کی سیاسی ہماوں کا حال ساتھی ساتھ بتائیں گے کیا کچھ نکل کر آنے والا ہے بی جی پی اور کانگریس کی چناف سمیتی کی بیٹک میں قیمت چاہیے جو بھی ٹرافک ہوتا ہے اس سے کہنا کہیں اس ایکسپریس وے کی بندے سے نجات ملے گی اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ٹول مکت ہے دوارکا ایکسپریس وے کی اگر ہم بات کریں اور کسی بھی طرح کا کوئی شلک بصولہ نہیں جائے گا جو یاتری ہے سگنل فری بھی ہے تو اس لحاظ سے بھی اگر دکھا جائے تو سپیڈ بھی کافی منٹین رہے گی اور یاترہ جو ہے وہ کافی کم سمیں میں تیہ ہو جائے گی اور کئی سارے اس میں انڈر پاس بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا یہ ایکسپریس وے ہے اور اس کی خاصیتیں جو ہیں یہ ٹول مکت بھی ہے اور چونکہ اس میں سگنل نہیں ہوں گے تو اس لیے اپنے دیسٹینیشن تر لوگ جلد سے جلد پہنچیں گے اور کون کون سے راستے اس کی وجہ سے بند رہیں گے یہ اس کے لیے باقاد ایک ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کیونکہ یہ پروگرام ہے پردہن منٹری کا دھول سیرس چوک جو ہے وہاں راستہ بند رہ گا اس کے علاوہ سیکٹر آٹھ نو یہ جو اس کے مین سٹریٹ ہے جو رہے ہیں وہ بند رہیں گے کامل چوک سیکٹر بیس بھی بند رہ گا ایڈوائزری پولیس کی طرف سے جاری کی گئی ہے سیکٹر تیس جان کی چوک پر بھی جو ہے وہ راستہ بھی بند رہ گا پوچنپور فلائی آور سیکٹر تیس کا یہ راستہ بھی بند رہ گا اس کے علاوہ سیکٹر ایک کس دوار کا میٹرو سٹیشن بند رہ گا پیسیفک مال بھی اس وجہ سے بند رہ گا تو یہ ٹرافک پولیس کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے پیسیفک مال بھی بند رہ گا